اسلام علیکم ناظرین آپ کا مرزبان محمد خسنین آپ کی عدد پر حاضر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں سپیڈ نیوز ناظرین آج ہمارے صاحب موجود ہیں سید احمد قربان صاحب انہیں اپنے ہی بینوئی نے چھوڑیوں سے وال کر کے انتخائی زخمی کر دیا اور ان کا بایا بازو مفروج ہونے کے در پہ ہے اور صحیح طریقے سے کام نہیں کر رہا سپیڈ نیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور بیل کی آئیکن پر کلک کریں کہ آپ ہمارے آنے والے ویڈیو سے اگہ رہ سکیں ناظرین چھوڑی کے وار اگر ایک ستر بھی آگے ہوتا تو ان کی شارک کر سکتی تھی اور خدا نہ خواستہ ان کی موت بھی واقعہ ہو سکتی تھی تو آئے جنتے ہیں ان کی زبان السلام علیکم جی یہ واقعہ کیسے پیش آئے ہیں سر میں گھر میں موجود تھا میری بہن اور بہنوئی ہمارے ساتھ مکی میں روزہ رکھ کے سوئے ہوئے تھے آنکھ کھلی ہے میری شور سے میرا بہنوئی امی سے بتمیزی کر رہا تھا میں اوپر والے پورشن میں رہتا ہوں وہ نیچے امی کے ساتھ ان کا کمرہ ہے تو میں اوپر سے نیچے آیا ہوں حالات جاننے کے لیے اس کے ساتھ تھوڑی سی تلک کلامی ہوئی ہے اس نے چھوڑی سے میری یہ گردن کے پہ وار کیا پہلا پہلا وار کیا میری گردن کے اوپر اور میرا یہ بائیں بازو اسی وقت کام کرنا چھوڑ گیا اس کے بعد اس کے بعد بھی وہ مجھے مارتا رہا اور پھر اس کے بعد اس نے دوسرا وار یہ میرے سینے کی سائٹ پر کیا چھوڑی سے اور پھر اس کے بعد بھی مجھے مارتا رہا اور میری والدہ نے اور میری وائف نے مجھے کھینچ کے کمرے میں کیا دروازہ بند کر کے ون فائف پہ کال کی بس ون فائف پہ کال کرنی تھی وہ چھوڑی لے کر بھاگ گیا فرار ہو گیا اور تا حال ابھی تک فرار ہے اس کے بعد ہم نے پولیس سے رابطہ کیا میڈیکل کروانے کے بعد تو کرونا کی وجہ سے اس وجہ سے میری رپورٹ مکمل نہیں ہو پائی اور پرچہ نہیں ہو پایا اور مجھے فون کر کے اور بندے بھیج کے دھمکیاں دے رہا ہے کہ میں تمہیں جان سے مار دوں گا اور ہم کراس پرچہ دے دیں گے الٹا تمہیں پسا دیں گے تمہارے خلاف ہم بہت کچھ کر سکتے ہیں اچھا ایک عام بندہ اپنے پاس چھوڑی کیوں رکھے گا کیا یہ پہلے سے پلان ہوا ہوتا ہے سب کچھ یا سب یہ پہلے بھی ایک دو دفعہ تلقلامی ہوئی ہے چھوڑی اس کے پاس موجود ہوتی ہے اب بھی میں صرف نیچے پہنچا ہوں اس سے میری تھوڑی سی تلقلامی ہوئی تھا چھوڑی نکال کر پہلا وار ابھی بات ابھی تو ہتھا پائی بھی سٹارٹ نہیں ہوتی پہلا وار ہی چھوڑی کا کیا ہے اس کے بعد میرے جو مارنا شروع کیا ہے اور میرا یہ چھوڑی لگتے ہی بازو کام کرنا چھوڑ گیا تھا میں اس کے ساتھ لڑ بھی نہیں سکا ہاتھا پائی بھی نہیں جوابی کاروائی بھی نہیں کر سکا اس کے باوجود مجھ پہ مارتا رہا اور میرے پہ وار کرتا رہا پھر آپ نے ایسے چھوڑی کو اپنے گاہ میں کیوں رکھا ہے سر مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پاس رہنے کے لیے جگہ نہیں تھی شادی کے بعد تو والدہ نے عزرہ حمدردی بہن کو ساتھ رکھا اور آج سے نہیں رکھا ہوں ہم نے اسے تقلیباً دس سال سے جب سے شادی ہوئی ہے تب سے ہم نے اس کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے تو ہم تو صرف بہن کا موہ دیکھتے ہیں اور مکان بھی جو ہے وہ میری والدہ کے نام ہے اگر حصے ہیں یا کوئی بھی وراست ہے وہ تو اللہ زندگی دے میری والدہ کو تو ان کے بعد ہی حصے ہوں گے تقسیم لیکن پھر بھی ہم نے عزرہ حمدردی رکھا ہوا ہے اسے ساتھ ایون کے اس کا کام ہے یہ الیکٹرونکس کی چیزیں وغیرہ سیل کرتا ہے اوپر اسے کمرہ دیا ہوا ہے بقاعدہ پورا اس نے سٹور بنایا ہوا ہے وہاں پہ بیٹھ کے اپنا کام کرتا ہے سیل کرتا ہے ہم نے اس چیز سے بھی منانی کیا ہم ہر طرح کی سہولت اسے دیتے ہیں کھانے پینے میں کسی بھی چیز میں اسے ہم نے تنگی نہیں دی ایون کے اس کی بچیاں ان کی بھی نقداش جتنی بھی ہو سکتی ہے کوئی ان سے ہوتی ہے ہم کرتے ہیں اور والدہ بھرپور تعاون کرتی ہے اس کے ساتھ پولیس کروئیہ کیسے آپ کے ساتھ سر میری ابھی میڈیکل رپورٹ مکمل نہیں ہو پائی کیونکہ کرونا کی وجہ سے اوپی ٹیز بند تھیں سولہ تاریخ تک تو میری فائنل رپورٹ جو جن ایس 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 آپ کے پاس میرا کی زہید اقبال صاحب کے پاس انہوں نے میرے ساتھ جانا ہے میڈیکل رپورٹ فائنل رپورٹ لے کر آ رہی ہیں اس کے بعد پر چوہگو میں پر امید ہوں کہ جو مجرم ہے اس کو سزا ملے گی آگے آپ کیا چاہتے ہیں کہ آپ کیا ہونے چاہیے میں اسے ظالم کو سزا دلوانا چاہتا ہوں قانون کے دائرے میں رہ کر اس کو سزا دلوانا ہی میرا مقصد ہے فائنل میڈیکل رپورٹ آنے کے بعد اور ایف ای ایر ہونے کے بعد دیکھتے ہیں کہ پولیس کتنے ٹائم میں اس کی گرفتاری ہوتی ہے تو ابھی کے لیے اللہ حافظ